اسلام علیکم ملی بار امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے یہ ہماری بارات جانے کیلئے بلکل ریڈی ہے آج عبدالباری فرسٹ اس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ سو رہے ہیں سفر میں سو جاتے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے یہ دیکھیں آپ سب بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ سے دو بسیں تھیں باراتوں کی یہ ایک میں ہم سب تھے ایک میں سارے جینٹس تھے یہ دیکھیا ہم جا رہے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں اور آتے ہی ہمارے بھانجوں نے جو یہ کمال دکھایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہول نہیں ہے یہ گراؤن ہے گراؤن ہے اور گراؤن کو انہوں نے بہت اچھے سے سجایا ہوا تھا یہ ہم ہول کے باہر کھڑے ہیں یعنی کہ گراؤن کے باہر کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں بچوں نے کیا خوب انار جلائے ہیں یہاں پر آ کر دوائدست انٹری دی ہے اپنی بہت پیارا لگ رہا تھا یہ منظر عبدالباری تو یہ سب دیکھ کر رو رہے تھے وہ ایک سائٹ پہ ان کے باباوں نے لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت رو رہے تھے انہوں نے ایسی شادی مطلب پہلی بار دیکھی ہے جہاں پر خوب انار وغیرہ سب جلائے گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور کیونکہ یہ گراؤن تھا یعنی کہ بہت بڑی جگہ تھی تو اس لیے سب دور دور ہٹ گئے تھے اور بچے نے خوب انار جلائے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا دلکش ابھی دیکھیں وہ بچہ انار کو لے کر گھما دے گا اس کو وہ تو بہت ہی زبادست سین ہے ان کا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ایسی روشنی اٹھ رہی تھی کیونکہ بچے ایک ساتھ دو دو تین تین آنار جلا رہے تھے تو بہت ہی روشنی اٹھ رہی تھی اور گراؤنڈ ایسا جگ مگا رہا تھا ان کا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا ہی سب منظر یہ دیکھیں یہ ہمارے بچے نے خوب انار جلائے ہیں خوب سارے بچوں نے سب نے انجوائے کیا ہے ان کی شادی میں بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ہے اور باراتے تو خوب دھوم دھام سے گئے ہیں پھر ہم چل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہال کے اندر یہ دیکھیں آ یہ ہال نہیں ہے گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے سجایا اس کو بلکل ہال کی طرح ہے خوب گبارے لگے ہوئے تھے لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی یہ دیکھیں آ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ سب بلکل ہال جیسی سیٹنگ تھی یعنی کہ بہت ہی پیارا سا منظر تھا یہ خوب گبارے لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی یہ آپ خود بھی دیکھیں کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سب چاروں طرف سے انہوں نے ہال کو اس طرح سے کور کیا ہوا تھا کہ وہ بلکل بہت ہی پیاری سیٹنگ لگ رہی تھی یعنی کہ چاروں طرف اسی طرح کی سیٹنگ ہوئی ہوئی تھی تو بہت ہی ہال جگمگا رہا تھا ان کا یہ دیکھیں بہت ہی پیارا یہ منظر ہے بہت لائٹنگ ماشاءاللہ یہاں پر ہوئی بھی تھی عبدالباری آ گئے ہیں یہ سو کر اٹھ گئے تھے یہ صرف گاڑی میں ہی سوئے اس کے بعد یہ بلکل فریش ہو کر اٹھے تھے یعنی ان کی بیٹری خوری چارج ہو گئی تھی یہ دیکھیں آن اب یہ اپنے بابا سے لولی پاپ کے لئے زد کر رہے ہیں اور بابا نے جو دیا ہے تو خوشی کے مارے تو بس یہ دیکھا ان کے بابا نے ان کو دے دیا ہے یہاں پر حالانکہ میں منع کرتی ہوں میٹھا نہیں کھلائیں زیادہ اور پھر جو انہوں نے خوشی کے مارے ڈانس کیا ہے یہ دیکھیں آن لگ رہا تھا ان کو زیادہ ہی خوشی ہے شادی کے یہ دیکھیں ان کی بیٹری تو فل چارج ہے ماشاءاللہ سے خوب ڈانس کیا ہے انہوں نے مجھ سے ایک برابر میں لیڈی سکیہ بھی رہی تھی کہ بچے کو روک لو نظر لگ جائے گی لیکن وہ تو رکی نہیں رہے تھے بھائی یہ دیکھیں یہ یہ خوب ڈانس کر رہے ہیں اصل میں لائٹنگ جو بند ہوئی تھی یعنی اپس ڈاؤنڈ ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی ہمارے دلہن دلہا کی انٹری کے لئے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ میرے لئے ہو رہی ہے اس لئے یہ اتنا خوشی سے ناج رہے ہیں اور یہاں ہوتی ہے ہمارے دلہن دلہا کی انٹری یہ دیکھیں عبدالل نے تو بچوں کو بھی ڈانس میں لگا لیا تھا یہ دیکھیں بچوں کے ذاتھ ڈانس کر رہے ہیں پھر انہوں نے سٹیج پہ جا کے بھی ڈانس کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوش تھے یہ اصل میں یہ سو کر اٹھ چکے تھے فریش ہو چکے تھے اس لئے یہ اتنا خوب سمجھ لیں زیادہ تر ڈانس انہوں نے ہی کیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایکشن بھی دیکھتے جائیں آپ ان کے ساتھ ساتھ جس طرح گانے چل رہے ہیں یہ اسی طرح سے ڈانس کر رہے ہیں اور ان کے بابا ان کو پکڑنے کے لئے آ گئے تھے یہ دیکھیں اور انہیں پکڑ کر لے آئے ہیں یہ انٹری کا سپورٹ ہے جس پہ یہ تنی خوشی سے چل رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں یہ میرے لئے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ انہیں ان کے بابا انہیں زبدستی پکڑ کر لائے ہیں ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں دھانے کا اور یہ ہیں ہمارے دلہن دلہا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جوڑی ہے بہت پیارے لگ رہے تھے دونوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چاروں کو یعنی کہ جو پریوییس دلہن دلہ ہیں انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور انہیں اپنی دعاوں سے نوازیں ٹیک کیر اور اللہ حافظ